بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنائی ہے یہ مزیدار سی رسپی جس کا نام ہے فش کڑھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتے مزیدار ہے مچھلی کا سالن اگر آپ یہ رسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اور انڈ پر میں نے کچھ بینفیٹ سی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کریں اور اپنی فرنس کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بولئے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس رسپی کو یہ کچھ انگریڈینٹس میں یوز کرنے والی ہوں اس سالن میں بہت ہی سمپل سے مسالیں ہیں سب سے پہلے میں نے میڈیم آج پہ کڑھا ہی کو رکھا ہے اور آدھا کپ میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد میں نے ہاف ٹیبل سپون اجوین لی ہے اجوین کو میں اس کے اندر بھونوں گی اچھے طریقے سے بھون جانے کے بعد اس کے اندر میں نے دو عدد پیاز ایڈ کیے ہیں چوپ کر لیے تھے میں نے پیاز کو آپ نے زیادہ فرائی نہیں کرنا نارمل ہی آپ نے پنک کلر میں لانے ہے اچھے طریقے سے فرائی ہو جانے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں لیسن اور ادھرکا پیسٹ لیسن ادھرکا پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے فرائی ہو جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ بلکل ویسے ہی تیار ہو رہا ہے جیسے ہم سالن کے لیے مسالہ تیار کرتے ہیں یہ اچھے طریقے سے دیکھئے فرائی ہو چکی ہیں دونوں چیزیں اب میں نے اس میں ڈال دی ہیں دو ادھر ٹماٹر نارمل سائز کے لیے ہے زیادہ بڑے نہیں ہی یوز کیے میں نے نا ہی چھوٹے یوز کیے ہیں میں اب اس کو ہلا رہی ہوں ویڈیو اپنے اند تک دیکھتی ہیں اینڈ پہ میں نے کچھ بینیفٹس دیئے ہیں فش کے امید ہے کہ وہ بینیفٹس آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوں گے اور آگے بھی آپ کو بہت یوز آئیں گے اب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے پانی میں نے اس وجہ سے یوز کیا ہے کیونکہ جب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تو وہ بھاپ کی صورت میں ہماری آنکھ میں اور ناکھ میں نہیں جائیں گے یہ سپائسز میں نے ایڈ کر دی ہیں جس میں تھا لال مرچ تھی نمک تھا حلدی تھی اور سوکھا دنیا میں نے اس میں استعمال کیا ہے ان سارے مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے جمچ کو ہلایا ہے اور اتنی دیر تک میں پکاؤں گی جب تک اس میں سے پانی کی کوانٹیٹی کو بلکل ہی ختم نہیں ہو جاتی یہ بہت مجزدار سی آپ دیکھ سکتے ہیں خوشبو آرہی ہے اس میں سے کڑی تیار ہو چکی ہے یہ بلکل ویسے ہی تیار ہوئی ہے جیسے ہم باقی سالن کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ایک کلو میں نے مچھلی لی تھی اس کو میں نے دھولیا ہے اور صاف کر لیا ہے اور یہ میں نے اس مسالے میں ایڈ کر لیا ہے مچھلی کو آپ نے ڈالنے کے بعد زیادہ ہلانا نہیں ہے جس آپ نے اتنا ہلانا ہے کہ یہ مچھلی بھی مسالے کے اندر اچھے طریقے سے کور ہو جائے اور مسالہ اس کے پر لگ جائے مسالہ مچھلی پر لگنے کے بعد ہم نے تھوڑی دیر اس کو پکانا ہے پانچ سے چھے منٹ اس کے بعد میں نے چارچے مچھلی میں دہی کے ڈالے ہیں دہیاں ہم اس وجہ سے ڈالیں گے کیونکہ یہ جو مسالے کی کڑی ہے فش کی جو کڑی بنے گی بہت ہی اچھی اور ٹھک بنے گی بہت ہی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا فش کے اندر یہ کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی آپ اتنا پانی ڈالیں جتنا آپ نے اس کی گریوی رکھنی ہے یعنی اس کی گریوی آپ جتنی مچھلی کی رکھنا چاہتے ہیں آپ اتنے پانیٹی میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک کپ اس میں پانی ڈالا ہے زیادہ میں گریوی نہیں بناوں گی اگر آپ گریوی کے بغیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ویسے ڈائریکٹ مسالے والی مچھلی بھی یوں کھا سکتے ہیں اتنی مزددار اور خوشبو آری ایس میں سے بہت ہی لزیز یہ تیار ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ہاف ٹیبل سپون گرم مسارہ یہ نورمر گرم مسارہ ہے جو ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتا ہے یہ ڈالنے کے بعد چار سے پانچ سکتے ہیں میں نے سبز مرچے لی ہیں وہ ایڈ کر لیا وہ ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیا دھنیا کا ٹیسٹ شوربے والے سالن میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے سالن کی اس کے ہم یہ دھنیا اس کو اینڈ پہ ضرور ڈالتنا پسند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی طریقے سے یہ تیار ہو چکی ہے کھانے کے لیے بھی تیار ہے آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور پراتھے کے ساتھ نام کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں میرے مجید اکاؤنٹ پہ اور دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی